راجنیتی سے جڑے تمام سوالوں کے جواب دینی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجنیتی کے اتراخن راجنیتی کے جانے مانے نام منتری پرساد نیتھانی جی جو کی اس وقت اگر بات کرے اتراخن سرکار کی تو اس میں پیرجل اور شکشہ منتری ہیں آج وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں انہی کا سب سے پہلے ہم سواغت کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کا بہت در سواغت ہے نیتھانی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اتراخن کے ہم راجنیتی کی بات کر رہے ہیں آپ ایک جانا مانا نام ہیں اگر ابھی کستیتی کی بات کریں اتراخن سرکار کی بات کریں آپ اس سرکار کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھیا ایسا ہے کہ میں تو نردلی جیت کے آیا ہوں اور ہمارا اتراخن سرکار میں جو پی ڈی اف ہے پروگریسیو ڈیموکریٹک فرانٹ ہمارے ساتھ ساتھی ہیں تو ہمارے تالمیل سے جو ہے اس سمیں سرکار ہم نے کانگریس کو سمرتھن دیا اور اس بیچ جو بھی ڈھائے سال ہونے جا رہا ہے ان ڈھائے سالوں میں سرکار کی طرف سے چاہے وہ سکھچا کے سوال پہ ہو چاہے وہ پیجل کے سوال پہ ہو چاہے وہ ابھی جو دیوے آبدائی اس آبدہ سے نپٹنے کے سوال پہ ہو چاہے چار دھام یاترہ کے سروات کرنے کے سوال پہ ہو پناہ جو بلکل روینڈ ہو گئی تھی اور چاہے وہ ہماری جلویدید پریوجناؤں کے سوال پہ ہو چاہے ہمارے پریاؤرن کے سوال پہ ہو بیبن سوالوں پہ جو سمسیائیں ہمارے پردیش کی تھی دو ہزار بارہ سے پہلے اس پر آج سرکار میں یہ دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کی مجھے خوشی بھی ہے کہ جو حالات دو ہزار بارہ سے پہلے تھے ان حالاتوں سے کافی کچھ ہمارا پردیش ابرہ ہے سڑک نرمان کے سوال پہ ہو چاہے چوموں کی وکاس کے سوال پہ ہو تو اس درشتی سے آج سرکار کے کاریوں کی وجہ سے آج ہمارے پردیش کی جنتہ کو جو لاب مل رہا ہے وہ بہت ہی سرانی ہے اور جو ویسے تو جب سرکار بنتی ہے تو سرکار کی زیادہ تر ٹکا ٹپنی ہوتی ہے سرکار کے خلاف لوگ عدیتر لوگ بات کرتے ہیں وہ اس لئے کی سب کی ایک مہتوک آنکشہ ہوتی ہے سب کی آسائیں ہوتی ہیں لیکن وہ سب پوری ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں لیکن پھر بھی جو اس بیچ دو ڈھائے سال میں ہمارے اس سمیں جو حریص راوات جی ہے مکہ منتری جی اس سے پہلے ویجائے باگنا جی رہے تو جو بھی کام ایک کالوریشن گورنمنٹ کے مادیم سے ہوا ہے وہ بہت ہی احتیاطی ملکہ جانے کہ آپ تعریف کریں ابھی تک کے کام کو لے کر دو ہزار بارہ میں ویدھان سبح چناہ ہوئے کانگریس کو سمرتھن ملا کانگریس کو جیت ملی اور آپ نے سمرتھن دیا کانگریس کا اس وقت اتراخن میں کانگریس کی سرکار ہے ان دھائی سالوں کا جو آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں ان دھائی سالوں میں مکہ منتری بدلے ہیں اتراخن میں پہلے ویجائے بہوگوڑا اور اب حریص شاوت ان دونوں چاہے راوت سرکار کی بات کرے یا بہوگوڑا سرکار کی بات کرے اگر آپ کے انوحف کی بات کرے آپ کس طریقے سے ان کا آنکلند کرتے ہیں آپ کے لحاظ سے آپ کے انوحف سے کیا لگتا ہے بہوگوڑا سرکار زیادہ اچھا کام کر رہی ہے یا اس سمیں حریص شاوت کی جو سرکار ہے وہ کام کر رہی ہے میں دیکھئے ایسا ہے کہ جب بہوگوڑا جی مکہ منتری تھے تو انہوں نے بھی کوئی ایسی غلط بات نہیں کی غلط نرنے لیے گئے لیکن دربہ گئے رہا کہ اس سمیں جو دہوی آبدائی اس آبدہ کا اتنا ہو حلہ ہوا اور چونکہ مکہ منتری بدلہ جانا یہ کانگریس پارٹی کے اندرونی بات ہے اور اس چیز کو ہائی کمان نے محسوس کیا یا کیا کیا لیکن انہوں نے یہ نرنے لیا ہے ہائی کمان نے کہ مکہ منتری بدلہ جائے اس کے بعد پھر حریص راوت جی آئے اور آج حریص راوت جی کو بنے ہوئے چھے مہنے ہو گئے اور ان چھے مہنوں کے انترگت جو ہے جو بھی ہمارے جیسے چناؤ ہوئے چاہے وہ پنچائت چناؤ ہوئے چاہے وہ ہمارے بائی الیکشن ہوئے تین سیٹوں پہ جو ہمارے جو ایم پی بنے ہیں ان کے پدرکت ہوئے وہاں پر اور ان سیٹوں پہ چناؤ ہوئے بائی الیکشن تو وہاں پر بھی جو ہے کانگریس جیت کے آئی ہے اور پنچائت کے چناؤ میں بھی کانگریس نے بجائے حاصل کیا نگر پنچائت کے چناؤ ہوئے تو یہ جو چناؤ کا جو نلنے ہوتا ہے یہ جنتہ کا نلنے جو ہے سرکار کا ریفرینڈم ہوتا ہے تو جو بھی نلنے آیا ہے وہ پکش میں آیا تو اس سے یہ صدد ہوتا ہے کہ جنتہ جو ہے ہماری سرکار کی کام کاسے سنتوست ہے جہاں تک آپ نے مکہ منتریوں کی بات کی ہے مکہ منتری کے سوال سے ہمارا کہنا یہ ہے جو آج حریص راوت جی ہیں وہ جن حالاتوں میں مکہ منتری پت پر آئے ان حالاتوں سے اُبارنے کا جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ایتیاسی کام ہے ہماری چار دہم یاترہ پوری طرح سے وہ ایک پرشن چند لگ گیا تھا تو چار دہم یاترہ کو چلانا بہت بڑی چنوٹی تھی اور اس چنوٹی کو جو ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا سرکار نے اس کو جمین پر اتارنے کا خان کیا اس کو سمادھان کرنے کی بات کی ابھی نندہ راج جات ہوئی تو نندہ راج جات بھی بارہ سال میں اس بار تیرون سال ہوئی کیونکہ ایک سال دیوی آبدہ کی وجہ سے پوسپون کرنا پڑا تو اس میں بھی بہت کچھ بھڑے دکھتیں آئی لیکن اتنی دکھتیں نہیں ہوئی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی لیکن سوال یہاں پر اٹھا ہے کہ آپ تو سرکار میں ہیں کانگریس کی بات کریں کانگریس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی اندیکھا نہیں کیا جا سکتا کانگریس کے اندر جو انترکلہ ہے وہ کسے چھپی بھی نہیں ہے اس بات ساپ انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس وقت جو استحتی بنی ہوئی ہے یعنی کہ اگر ہم راشتے پارٹیوں کی بات کریں کانگریس کی بات کریں بی جے پی کی بات کریں بی جے پی کے بڑھتے جنادار کو بات کریں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کانگریس کو اپنی اندر پارٹی کو اس پر وچار کرنا چاہے جو انترکل ہے اسے جل سے جل دور کیا جائے ورنہ یہ اس کے لئے کافی مہنگی ثابت ہو سکتی ہے اس بات سے کتا ہے نشط طور سے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت ہوں کیونکہ کانگریس پارٹی کی جو استطیق ہے اس سمیں آل اوبر انڈیا اور جو حالات ہوئے ہیں ان حالاتوں سے کانگریس ہائی کمان کو اور اسٹیٹ کانگریس کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان سب کو بہت گمبیر چنتن اور مننکیا ہو سکتا ہے اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے جیسے آج کل ہمارے پردیس میں کچھ لوگوں نے چلا رکھا کہ پی ڈی اپ کا کوٹا کم کر دو پی ڈی اپ کے منتری گھٹا دو تو یہ سوال یہ نہیں ہے پی ڈی اپ جو ہمارا ہے ہم نے تو پادوں کے لیے تھوڑی دیا سمرتن ہم نے تو بکاس کے لیے سمرتن دیا تو اس بات پہ جو یہ اندرونی لڑائی ہے اس کا پٹاک شیف ہونا چاہیے اور اس درشتی سے جتنا جلدی نلنے ہو سکے ایسے ہی بھاجپا کے اندر ہے تو بھاجپا کے اندر بھی وہ کھینستان رتی ہے اب وہ چناؤ ہار گئے میمبر آف پارلیمنٹ کے پانچ کی پانچ سیٹ جیت کے آگئی اس کے بعد بائے الیکسن ہوا تو تین کی تین سیٹ ہار گئی اب اس میں پھر کھینچا تکڑی ہو رہی ہے ایک کارا کی اس کی وجہ سے ہارا دوسرا کارا تو یہ جو راستے پارٹیاں ہیں ان راستے پارٹیوں میں جو یہ کھینستان کی جو راجمیتی ہے یہ بند ہونی چاہیے واسطوکتہ کیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے اور اگر اس بات پہ وہ محسوس نہیں کریں گے تو جو حالات ہیں وہ حالات اور بتر ہوں گے اتراخن کی استطیق پہ تو ہم نے چرچا کی لیکن اتراخن کی باہر نکلے تو وہاں پر بھی کانگریس کی استطیق کچھ اچھی نہیں ہے کینر میں جو ہوا وہ سب کے سامنے کیا جو لگا تھا جو تمام راجیوں میں ویدھان سبح چناؤ ہو رہے اس سے پہلے لوگ سبح چناؤ ہو رہے جو ایک کے بعد ایک جھٹکے کانگریس کو لگ رہے کیا آپ مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ایک جھٹکے کام کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کو وہ نہیں ہے شاید یہ ہی کاران کی وجہ ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے کانگریس پارٹی میں سرمتی سونیا گاندی جی ہیں راحول گاندی جی ہیں تو سونیا گاندی جی جس حالات میں اس سمیت پارٹی کے لئے کام کرتی ہیں پہلے سے بھی اور اب بھی کام کر رہی ہیں ان پارٹی لیڈرز کو یہ سب محسوس کرنا چاہیے کہ کس حالات میں وہ راحول جی اور سونیا گاندی اس سنگٹھن کو چلانے کی بات کر رہے ہیں تو جب خود سونیا گاندی جی نے پردان منتری کا پہت سویکار نہیں کیا تو مکہ منتریوں کی لڑائی کیوں ہو رہی ہے بھے جو ہائی کامان نے تی کر دیا اس کو ایکسپٹ کرو نا لیکن ہائی کامان کی بات کو ایکسپٹ نہ کرنا اور اپنی بات کو آگے بڑھانا اسی سے ایک پارٹی کے چھرن کا پرارم ہو جاتا ہے اور یہ بھی میسج جاتا ہے کہ لوگ جو نیتا ہیں وہ اپنی پریشانی میں اُلجھے ہوئے ہیں جنتا نے چنا اپنی دکھتوں کے لیے جنتا کی سمسیہ ہیں تو جس کی تأثیر ہے گئی جنتا کی سمسیہوں کو سمدھان کرنا پہلا اوبزیکٹ ہونا چاہی بلکل صحیح آپ نے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس درشتی سے جیسے ہم کہا رہے ہیں ہم پیڈی اپ کے لوگ ہمارے لیے پد بڑی چیز دیں ہمارا جو ویجن ہے وہ ہمارے راجے کا بکاس ہے جس راجے کی لڑائی کو ہم نے لڑا سب نے لڑا اور آج راجے جو ہے ہماری قربانیوں کے جو لوگ سعید ہوئے جو لوگ جیلوں میں رہے ان سارے لوگوں کی قربانیوں کی بدولت آج راجے بنا اور آج ہم کیول کورسی کی دوڑ میں لگیں کہ کون منطری بن جائے کون منطری ہڑ جائے کیسے بن جائے کیسے رہ جائے تو یہ ہمارے راجے کا ویجن نہیں ہے نہ ہمارے پی ڈی اف کا ویجن ہے تو کل ملا کر کے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر راجے کو آگے بڑھانا ہے تو اپنا ہیت تھیاگنا پڑے گا جنتہ کا ہیت سروچ ماننا پڑے گا جس سے جنتہ کا ہیت ہو اس کے لیے اگر اپنا ہیت تھیاگنا پڑے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے آپ نے بہت اچھی بات کی شروعات سے لے کے ابھی تک جو چرشہ ہو رہی اس میں یہی ہے جو چیزیں نکل کر سامنے آئیں کہ آپ کا وزن کلیر ہے کہ وکاس آگے بڑھانا ہے وکاس کے لیے کام کرنا اور اگر آپ وکاس کریں گے جنتہ کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کام کریں گے تو جنتہ بھی آپ کو سر آب پر بٹھائے گی کیونکہ جنتہ کے پرتیدی دی ہیں آپ بیرات نیتھانی صاحب اس وقت اگر بات کرے تو آپ کے پاس شکشہ جو منترالے ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے اور پیجل منترالے آپ کے پاس ہے ان دونوں منترالےوں کی بات کر دیکھیا ایسا ہے کہ اتراخن میں پانی کی سمجھیا بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور یہ بڑا درباگیرہ ہے کہ اتراخن میں ندی ہوتے ہوئے ہم لوگ پیاسے ہیں اتراخن میں نولے ہوتے ہوئے ہم پیاسے ہیں اتراخن میں جل پرپات ہوتے ہوئے جھرنے ہوتے ہوئے ہم پیاسے ہیں اور سنچائے کی بنا ہم لوگ رہ رہے ہیں تو یہ پلاننگ کی کمی ہے یہ نیوجن گلت ہو گیا جب اوپر سے پانی آ رہا ہے تو نیچے سے لفٹ ہو کے کیوں کیا گیا تو کیوں نے ان چیزوں کو سنپلیت کر کے ان سروتوں کو سنپلیت کر کے اس پانی کو لوگوں کو پروائیڈ کیا گیا تو یہ جو کمیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج وہ سمجھیا بنی ہوئی ہے لیکن اس بیچ دھائے سال کے اندر جو ہم نے اپنے پریاس کیے کندر سرکار سے لے کے ابھی بھی میں کل گھڑکری جی سے اور امہ بھارتی جی سے ملا ہوں یہی سوال پہ جو ہمارے یہاں کے جو جو پیجل کے معاملے میں جو سنٹرل گورنمنٹ کا جو فنڈ آتا ہے ایکچول میں لڑائی جو ہے وہ ساری پیسوں پہ ہے اگر یوزنہ کے لئے پیسہ نہیں ملتا ہے تو یوزنہ نہیں بند آتی ہے کندر سرکار نے آنے راجیوں کو جو ہمارے نورت اسٹ اسٹیٹس ہیں اور ابن دن ہمانچل اور جمبو کسمیر ان سب کو 90-10 کا ریشو رکھا ہوا ہے نبے دس کے حساب سے وہ فنڈ پروائیڈ کرتے ہیں دس اسٹیٹ گورنمنٹ کا شیئر ہے اور نبے جو ہے وہ سنٹرل گورنمنٹ ہمارے یہاں جو ہے ففٹی ففٹی ہے سنٹرل گورنمنٹ کی یوزنہوں میں کہ پچاس روپے آگر کندر سرکار دے تو پچاس روپے اسٹیٹ گورنمنٹ کو لگانا پہ ہماری ابھی اتنی کیپسیٹی نہیں ہے کہ ہم پچاس روپے لگا سکیں بلکل تو وہ سنٹرل گورنمنٹ کے فنڈ کو ہم کیسے ہوتلائیڈ کر سکیں بلکل تو مکھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پیجل کی سمسیا کے سمادھان کے لیے یہ جو مانک ہے یہ چینج ہونا چاہیے کندر سرکار کو اس پہ بہت گنبیرتا سے بیچار کرنا چاہیے کہ نبے پرسنٹ کا جو ریشو ہے وہ کندر دے اور ٹین پرسنٹ ہمارا اسٹیٹ اس کے لیے ہم لوگ ستشم ہیں تو اس بیس پہ ہم اپنی پانی کی سمسیا کو سمادھان لیکن اس بیچ ہم نے ایک بہت بڑا ایک تارگیٹ رکھا ہے جس میں کی ورس دو ہزار سولہ جنوری تک ہم اپنے اسٹیٹ کو جو ہماری چاہے وہ گرفٹ پمپنگ کی یوزنا ہے چاہے وہ گریوٹی کی یوزنا ہے اور چاہے وہ ہم سویپ کے مادیم سے ہم اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بات کریں تو اس آدار پر ہم ورس دو ہزار سولہ جنوری تک جو ہے اپنے راجے کو پیجل کی سمسیا سے ہمارا سنقلب ہے ایک ایسا سکول ایک نہیں بلکہ کئی ایسا سکول ہیں جہاں بچے پڑتو رہی ہیں پڑنے آتے تو ہیں لیکن چھت نہیں ہیں تیچرز نہیں ہیں تو ان جو چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں جو بڑی لے سکتی ہیں روح کیونکہ دیش کے بھوش کا سوال ہے اتراخن کے بھوش کا سوال ہے بچوں کا سوال ہے اسے درست کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے دیکھیا ایسا ہے کہ سکشہ محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے راشتے سطر پر جو مانک بنائے جاتے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے بنتے ہیں وہ اسٹیٹ کی الگ الگ ویبیلیٹیز ہیں اسٹیٹ کی الگ الگ پرابلنس ہیں اس کے حساب سے وہاں کا سکشہ کا نیوزن ہونا چاہیے اب یہاں سنٹر میں تو بنا دیتے ہیں ایک پولچی بنا دی رمسا اب رمسا کے مادہم سے پورے دیس میں بیدیالے کھل رہے ہیں ہائی سکول کھل رہے ہیں انٹرمیڈر کھل رہے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک سیما تک یہ اپنا بج پھنڈ دیتے ہیں اس کے بعد ویڈرو کرتے ہیں اب آپ کر رہے ہیں کہ ساپ ماسٹر ہڈتال پہ ہیں ہمارے ہاں سکشہ میتر لگے سکشہ آچارے پہلے پھر سکشہ میتر سکشہ بندو پھر اس کے بعد پہ آئے پھر وہ ریگولر کی تو یہ جو سیکوینس ہیں ان سیکوینسوں کو سماپت کیا جانا چاہیے اس سمیں ہماری سرکار نے جو ہمارے پورے پردیس میں جتنے ٹیچروں کی آوشکتہ ہے لٹی میں اور لیکچر آرستر پر تو آٹھ آزار نو سو بیاسی پد ہمارے پد رکھتے ہیں ان پر سرکار جو ہے وہ نکتی کرنی جا رہے گی اور اس میں ہم نے باقیدہ میریٹ سی سسٹم سے بات کیے آیوگ میں ہم نے اپلائی کیا ہے عدی آچن بھیجا ہے آیوگ میں بہت لمبا پروسیس ہے تو اس کو کو کٹ آؤٹ کرنے کے لئے گورنمنٹ نے ایک نلنے لیا ہے کیابنٹ نے مانے مکہ منتری جی کے نیتریت میں کہ ہم الگ سے اپنا سکھچا چاہین آیوگ بنا رہے ہیں اس کے تحت یہ بھڑتیاں ہوں گے لیکن تب تک تو ہمارے یہاں کے بچوں کا بھوی سے چاپنٹ ہو جائے اس لیے ایٹرینڈم ایمرجنسی کے طور پر جس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ ایٹ کے طور پر گورنمنٹ نے یہ نلنے لیا ہے کہ جتنے بھی پد ہمارے لیکچرر کے لکھتا ہے جتنے پد ہمارے لٹ کے لکھتا ہے اور جتنے پد ہمارے بیسک میں رکھتا ہے ان پدوں پر بیسک کا تو وہی ہے کہ تیٹی ہونا چاہیے اور آپ ڈی ایلیٹ ہونا چاہیے اس کے اکورڈنگ تو بھرتی ہوگی لیکن جو لٹ اور لیکچرر کے جو پد ہیں ان پر ایک ید دستر پر ہماری محیم شروع ہو چکی ہے لوکل جلاستر پر جلادگاری کے نیترتو میں کمیٹی بنی ہے اس کے انترکت شیو ڈیو ہوں گے ایک کمیٹی ہوگی جو لڑکا اور لڑکی میریٹوریل ہوں گے اور جس پد کا ہمیں ریکوارمنٹ ہے اگر سپوسٹو بھی بیکیا سین میں کوئی انٹر کالیج ہے یا کسی بھی کونے میں اگر اس میں فیجکس میچ کمیسٹی باٹنی جو بھی ہے جو پد رکھتا ہے اس پد کی ریکوارمنٹ ہمارے پاس آ چکی ہے اور اسی حساب سے اس پد پر بھرتی کرنے کی پرکریہ تو اس سے ہمارے پردیش کے جتنے بھی بیدیالے ہیں ان بیدیالے میں ٹاپ پرائیٹی پہ ٹیچر بینیں گے جو وہاں کے بیروزگار لڑکے لڑکے ہیں جو میریٹوریل ہیں ان کو نوکری ملے گی اور ان کے ساتھ جتنے پیریٹ پڑھائیں گے اتنے پیریٹ کا پیسہ ان کو دیا جائے یعنی کہ آپ کے اس یوچنا سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور شکشہ کا اس طرح بھی صدرے گا ہم یہاں پر بات کر رہی ہیں اتراخند کے وقاس کی اتراخند کے سمسیاؤں کی لیکن ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کیونکہ اتراخند اور پہاڑوں کو لے کر ایک کہاوت مشہور ہے کہ اتراخند میں جوانی اور پانی کبھی کسی کام کی نہیں رہی پلائین کی اگر بات کریں وہاں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں لیکن مجبوری کہیں ہیں تو پلائین جیسے بڑی سمسیہ کو روکنے کے لیے آپ کی کیا اٹرشتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیسے سمسیہ کو دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں پلائین کے کئی کارن پلائین کا سب سے پہلا ایکچول میں میں نے جو آج تک کی لائف میں میں جو محسوس کیا میں ایٹی نین میں بیدائک بن گیا تھا میں ستہیس سال کا تھا اتر پردیش کی بیدان سبان تب سے لے کر اب تک میں نے ایک چیز انلائز کی ہے کہ ہمارے دیش کی جو پرثم پنچورسی یوزنا تھی اس کا سوروپی گلت ہو گیا پرثم پنچورسی کیونکہ ہم نے پہلے سکھا اور سواستہ اور پیجل پر دھیان دینا چاہے ہم چلے گئے سیدھے انڈسٹری پہ ہم چلے گئے باجاری کرن پہ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ جو گاؤں میں جو سکھا کی بیوستہ تھی وہ چرم رہ گئی ہم نے بجاروں کے کنکریٹ کے جنگل بنا دی جو کھیتی ویاری جمین تھی وہاں سارے آج کنکریٹ کے جنگل تو وہ جو پلاننگ ہے وہ گلت ہو گئی آج بھی میں ایکسپٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ اگر پلان کسی بھی ہمارے پردیس کا نہیں ہے پورے دیس میں اگر آپ ڈھلی کے اندر دیکھیں گے یا جو میٹروپولٹین سیٹیز ہیں ان میں دیکھیں گے تو پورے دیس کے جو لڑکے ہیں یا لڑکے ہیں وہ سب بھاگ کے آئے ہیں بلکل اور وہ کوئی آئے ایک ہزار میں کام کر رہا کوئی پانچ ہزار میں کام کر رہا تو وہ جو پلانن ہے وہ پلانن کے جو موکھے کارن سب سے پہلے ہم کو اپنے علاقے کے ان علاقوں میں اسکول اچھے کھولنے چاہیے بلکل بلکل سہی کھا پانی کی سبیوستیت بیوستہ کرنے چاہیے اور ہیلت کے لیے سوہستی کے لیے اچھے ہسپیٹر وہاں کھولنے چاہیے اب مانک بنا دیا ایسے پہاڑوں میں 20 کلومیٹر کی رینج میں جتنی آبادی ہوگی تب جا کے پہاڑوں میں چھتری آبادی ہے نہ اتنی آبادی ہے تو اس اسٹیتی سے کیا ہوا کہ ایک قسم سے جو ہمارے ہیل ریزن جتنے بھی جو بھی ہیل اسٹیٹ یا جن پردیشوں میں جو بھی ہیل زون ہے وہاں سے پلائے نہ ہوگی جیسے برسات آئی اور جیسے پانی سیدھا اوپر سے چوٹیوں میں گیلا چوٹیوں سے سیدھے گھاٹی میں روکا کہیں نہیں گھنپی روکنے کا کوئی کام ہوا نہیں ایسے ہیل پلائے جہاں ہوا ہے سب سے زیادہ ہوا ہے ہل ایریا سے چاہے مہاراستر کھونکرن کھونکرن چاہے آپ کا مدی پردیش کھونکرن چاہے جو بھی وہاں سے پلائے ہوا ہے کیونکہ وہاں نہ سکھشا کی بیوستہ سنو 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 پیجل کی بیوستہ 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 تین فنٹمینٹل جو پروبلم ستھی ان پروبلم کو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ اور سب سے پہلے چینلائز کرنے کی آوشکتہ تھی اب آج اتنے سال بعد ہم پہلے ہم اس بیوستہ کو ٹھیک کریں تو اس بیوستہ کو ٹھیک کرنے میں سمیت لگی جو گاؤں ہمارے اجاڑ ہوگئے جو پروبلم آج ہے جو لوگ ہیں جو لوگ ہیں جو بیچارے بہت میند کس ہیں اور جن کا اور کوئی جھریہ نہیں جن کے پاس تھوڑا بہت بھی ہے وہ اپنا نکل رہا ہوں س س س پہلے آج کی ڈیٹ میں بھی دیر آئے دورست آئے کیونکہ سارا جھگڑا مانکوں پہ جو میں 90 10 کی بات کر رہا ہوں جو پلاننگ کمیشن ہے پلاننگ کمیشن نے پلان ہی گلت کر دیے پلاننگ کمیشن نے جو بھی ڈیسیجن لیے ہیں جو میں سب نے ڈیسیجن گلت نہیں ہے لیکن پلاننگ کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بیدیالی یا ایک یوزنہ ایک بیدیالی وہ ہے جو دہرہ دون میں بن رہا ہے اس کے 9 لاک روپیہ اور وہی بہن وہی بہن آپ کے مونسیاری میں بن رہا ہے وہی بہن لیواری فیتاری میں بن رہا ہے وہی بہن آپ گنگی گربیانگ میں بن رہا ہے وہی بہن آپ گنجی میں بن رہا ہے وہی آپ کے موری میں بن تو جو انٹائر انٹیریئر ہے ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو پرابلم آگئی ہے ہیل ریزنز میں وہ ہمارے جو معنک ہیں ان کی وجہ سے سارا ڈسٹر بینس ہو گیا اب وہ کارٹیز کی جو پرابلم آتی ہے تو جو بہون نو لاکھ میں دہرہ دون میں بن رہا ہے یا دلی میں بن رہا ہے وہ بہون آپ کے بدرنات میں کیسے بن جائے گا کیونکہ سیمنٹ کا دھولان کیا بولے گا سرویہ کا دھولان کیا بولے گا لیبر کاؤسٹ کیا بولے گی بجری کا کیا بولے گا تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو پلاننگ کمیسن کے جو لوگ ہیں ان کو بڑی گمبرتہ سے لینا پڑے گا اور اسی کی وجہ سے میں نے جو محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں جو نکسل واد جو پنپرا ہے یا جو الگا واد پنپرا ہے یا جو جس کو کہتے ہیں کہ راجی کے پرتی کیندر کے پرتی راجی والوں کا جو مانسک استرباد چینج ہو رہا ہے کیا ہم کو الگ ہونا چاہیے جس کے پیچھے یہ ریجن ہے مانک اگر کیندر سرکار چینج کر دے اور یہ کہہ دے کہ اسٹیٹ اپنی حساب سے اپنے نیوزن کو کرے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ ساری سمسیاں ختم ہو جائیں گے میرے کو تو کپڑے کی ضرورت ہے پانچ میٹر کی تم کہہ رہو انہیں تین میٹر میں بنانا ہے آپ نے کیسے بن جائے گا میرے پہ تو پانچ میٹر کپڑا آتا ہے اب آپ گارنے نے تین میٹر میں بناتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم یوزنہ بیک کر راجیو کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا کینڈ سرکار کو میل فیکٹر یہ ہے کہ جو پلائن کا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کیندر سرکار چاہے اور کرنا پڑے گا میں تو نینٹی ٹین کے ایشو پہ اگر نبی دس کے ریشو پہ یہ ہمارے معنکوں کو نہیں دیتے ہیں تو ہم تو بلکل اس کے خلاف بات کریں گے لیکن راجی سرکار کو بھی تو دبا بنانے کی ضرورت ہے راجی سرکار بنا بلکل میں تیاری میں ہوں میں تیاری میں ہوں ہمارے یہاں جو آپ کے جتنے بھی کیندر کی جو جل سے سمبندیت یوزنہ ہے پانی سے سمبندیت پیجل سے سمبندیت مانا کوئی ہے پچاس ہمارے ہمارے گرامین کے لوگ ہمارے ماتائیں ہمارے بہنیں ہمارے گاؤں کے لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ ہمارے ہمارے گاؤں کے لوگ میں کیا مل رہا ہے ہم چلا رہے ہیں ہم کو 9010 دیجئے 9010 دیجئے 9010 دیجئے ہم دیتے ہم کو بیسیس راجے کا درجہ دیا گیا لیکن اس کو ابھی تک implementation میں گھا رہا ہے تو کل ملا کر کے جو کہنے کا مطبہ ہے نیٹسل میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پلائیں کی بات اس میں پہلا کارن ہے نیوزن مانک چینج ہونے چاہیے نمبر نمبر ٹو نیوزن کے سوال پر سنٹرل گورنمنٹ ایک فورمولا بنا دے کہ جس اسٹیٹ کی جو فیزیویلٹی ہے وہ اسٹیٹ اپنی حساب سے اپنی یوزناؤں کو بنائیں کہا دیا ہم کو کہ ایک سو پر جو ہے ایک سو بچوں پر ہم اسکول کھولیں گے اب ہمارے یہاں تو ایک سو بچے ایک جگہ ہو ہی نہیں سکتے پہاڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اب کیسے کھول دیں گے آپ رمسا کا اسکول کیسے کھول دیں گے یا جو سرو سکھا ابھیان کا جو آپ کا معنک ہے اس کو ہم کیسے فیٹ کر دیں گل کل ملا کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیوزن سہی نہیں ہوگا پلائن کو روکنے پلائن کا جو موکھے کاران رہا وہ یہی رہا اگر پہلے ہمارے انٹیار میرے پردیش میں اس سمیں ہمارے پردیش میں پورے پردیش میں جو ہے سوالہ ازار آٹھ سو با سٹھ گاؤں لیکن سوالہ ازار آٹھ سو با سٹھ گاؤں کی اگر آپ اس ستیتی دیکھیں گے تو کاران وہی ہے جو آج دلی ہو چاہے کلکتہ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے لندن ہو جو اترا کھنڈی آج جہاں پر گیا ہے اس کے پیچھے پلائن کا موکھے کاران سکچھا سواست ہے اور پی جل رہا ہے ان چیزوں کو فیڈیٹ کرنے کے لیے دونوں طرف سے ہم کو دونوں ہاتھوں سے تعلیم بجانے پڑے گی دونوں ہاتھ سے بڑا ہاتھ کندر سرکار ہے اور دوسرا ہاتھ دائنہ ہاتھ تو کندر سرکار ہے بایا ہاتھ اسٹیٹ سرکار ہے تو دونوں کے معنکوں کو باقیدہ شتھلی کرنکہ کر کے اور وہاں کی فیجیبیلٹی آف پرابلمز کو صرف فیس کرنے کے جب تک تیار میں ہوگی تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گی تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اور یہاں پر کندر سرکار کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا تب ہی جا کے بھلا ہو سکتا ہے اتراخن کا بہرحال بہت سارے سوال ہم نے یہاں پر پوچھے ہیں لیکن ایک آخری سوال یہاں پر نیتھانی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے ان کی پارٹی سے جڑا ہوا ہے آپ پہلے یہ سوال نہ صرف آپ کی پارٹی بلکہ آپ سے بھی جڑا ہوا ہے یہ ساتھ آنے والے وقت میں پریورتن بھی ہو سکتا ہے یا یہ ساتھ آکے بھی بنا رہے گا یہ مانکا چلے جانتا دیکھیں ایسا ہے کہ میں کانگریس میں رہا اور دو بار میں جنرل سیکیٹری رہا اب کانگریس میں دربھاگی یہی ہے کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی ٹانگ زیادہ توڑتے ہیں تو میرا ٹکٹ کار دیا اب ٹکٹ کار دیا تو دیوپریاک شہتری کی جنتہ بہت مہان ہے میرے شہتری کی انہوں نے میرے کو بہت بہت پریشتیوں میں جتایا اور ان کا رین میں کبھی نہیں دے سکتا میرا مقصد ہی اپنے راجے کی میرا میرا جو شروع ہے وہ دیوپریان ہے اور جو بہاو ہے سنگم ہے وہ بدھان سبا ہے پردیش کی تو اس آدھار پہ جو کانگریس کے اندر جو چل رہا ہے وہ تو اسی کا کارن ہے کہ کانگریس کی یہ گتی ہوگی آج ہریز راو جی مکہ منتری ہیں آپ کیسے ان کو پریشان کریں کیسے ان کی یوزنوں کو پھیل کریں بہانہ کیا کر رکھا کی پی ڈی اف کی وجہ سے ہماری جو ہے سرکار سکشم نیرنے نیرے رہے ہم کو بتا دیں ہم نے کون سا کب کئی ایسے پریشان کی بات کی ہم نے سجھاو دیے ہم نے پریشان کی بات ہی نہیں کی تو اس اس تیتی میں پی ڈی اف تو جو میرے چھے ساتھی اور ہیں جس میں پریتام سنگھ جی مانے پریتام سنگھ جی ہمارے منتری نگر بکاس کے ہیں پسو پالن کے ہیں ہمارے دلگا پال جی ہیں ہمارے دینیز دھنے جی ہیں اور سریندر راکیس جی تو سریندر راکیس جی تو اسوست ہیں تھوڑا وہ ابھی اسوست ہیں لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں اور باقی جو ہمارے سروت کریم جی ہیں اور ہری داس جی یہ جو ہمارے ساتھی ہیں ہم نے کبھی سرکار پر آپ مکہ منتریوں کو پوچھ لیجئے چاہے بھوگنا جی رہے ہوں اور چاہے آج ہمارا کوئی پریسر ہی نہیں ہے اب یہ ہی لڑ رہے ہیں لالبتیاں دی جائیں اس کو کم کیا جائے اس کو کم کیا جائے تو یہ راجی لالبتیوں کو بانٹنی کے لیے نہیں بنایا ہے تسٹی کرن سے جہاں چلنے کے بات آئے گی اس دن اس راجے کا ہی نہیں اس گھر کا بھی بیڑا گھرک ہو جائے گا یہ تسٹی کرن نہیں ہونے چاہے ہمارے انکم کیا ہے ہمارے راجی کی انکم کیا ہے اب انکم تو کچھ ہے نہیں اور ہم کہا رہے ہیں کہ ہاں اس نیتا کو جرد تسٹ کر دو سنتسٹ کر دو اس کو بنا دو کہ آپ کو کommtی جائے نہ ہوا مانت کے لیے ہیں چلت ٹو ہمارے آپ نے سوال کیا ہے کہ کب تک سمرتھن جاری رہے گا ہم تو سمرتھن بکاس کے لئے دیئے ہیں بکاس جب تک چلتا رہے گا ہمارا سمرتھن جاری جس دن لوگ اپنا اپنا بکاس دیکھنے گے اس دن کی بات الگ ہے لیکن جہاں تک کانگریس گورنمنٹ کو کانگریس پارٹی کو سمرتھن کی بات ہے وہ بکاس محراج کے نام پہ ہے پی ڈی آف کا ویجن صاف ہے لیکن یہ سوال اس نے پوچھا گیا کیونکہ ستپال محراج کے آپ کافی قریبی مانے جاتے ہیں وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایسا تو نہیں کہ یہاں اگر ستپال محراج بی جے پی میں چلے گئے ہیں تو نیتھانی صاحب کا بھی مند بدل جائے کچھ اس طرح کے سنکیت تو نہیں ہے دیکھیں ستپال محراج جی ایک جو ہے وہ دھرم گروہ ہے جی ان کا جو مانو دھرما ہے وہ اس کا سندیج پورے بیشو میں دیتے ہیں جی تو میں اس پرپیکش میں ان کو مانتا ہوں جی اور جہاں تک آپ کر رہے ہیں کہ ستپال محراج جی باجپا میں چلے گئے تو وہ بھی انہی کانگریشوں کی کرتود ہے جی میں ساپ کر رہا ہوں ستپال محراج جی جیسا بیٹتو جو ہے آخر میں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تو وہ انہی کی بدولت گئے آخر میں جب آدمی کا پھدور ہوتا رہے گا تو پھر آخر میں کیوں رہے گا وہ ہی اس تیتی سے پیڑے بھی گزر رہی ہے نا آپ بھی گزر رہے ہیں ہمارا کوئی نہیں دیکھیں محراج جی کے پرتی میری آستہ ہے اور محراج جی ایک جس کو کہتے ہیں spiritual personality میں اس روپ میں ان کو مانتا ہوں اور جہاں تک رہا سوال سرکار کی سمرتھن کا ان کے جو ماننے کا سوال ہے وہ ہماری میرا دوسرا ideology اور جہاں تک سرکار چلانے کا سوال ہے ہم سرکار کے ساتھ ہیں سرکار کو پورا سمرتھن دیں گے ہماری طرف سے کبھی کوئی بات نہیں ہوگی اور اس میں جو حریص راوت جی جو کام کر رہے ہیں چھ مہینے کے اندر جو انہوں نے یوزناوں کو دھراتل پر لانے کا کام کیا ہمیں بہت خوش ہی ہے بلکل ہمیں بہت خوش ہی ہے بلکل چلیے نیتھانی صاحب تو بہت خوش ہیں اپنی سرکار کے ابھی تک کے کام کار سے بہرحال راجنیتی میں کچھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کب کیا ہو جائے کون کس کا دشمن اور کون کس کا دوست بن جائے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بہرحال راجنیتی کی بات ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں وقت پر لیکن ایتھانی صاحب ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے ہم سے بات کرنے کے لیے تو فلال اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ہمارے سکتا